اسلام علیکم ویورز اس ہے انجینئر یاور عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی ٹی کے ای بی ہومز آج آپ کو ایسا زبردست قسم کا میں ویلہ وزٹ کروا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائی گی میری طبیعت تو اس ویلے کو دیکھ کے خوش ہو گئی ہے اور یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اتنی پلانٹیشن ہے چاروں طرف سے اس گھر کے گرد میں گرڈنز بنے ہوئے یہ کورنر کا ایک ویلہ ہے پرسنٹ ستائیس کا اور اس کے ساتھ ہی جو ایکسٹر لینڈ ہے وہ تقریباً 200 سکواری آرڈز کی آج جی ہاں صحیح سونا 200 سکواری آرڈز کی ایکسٹر لینڈ ہے یعنی 235 گز پہ یہ بیلا کنسٹرکٹ ہوا ہے اور 200 گز اس کے ساتھ ایکسٹر لینڈ گئی ہے جس میں ایک خوبصورت قسم کا اس کے اونر نے گرڈن بنائیا ہے اس ویلے کی خصوصیت کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ بیلا ہر طرف سے گرڈن سے گرہ ہوا ہے اس کے فرنٹ پہ گرڈن ہے اس کے بیک سائٹ پہ گرڈن ہے اس کے سائٹ پہ گرڈن ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم دیکھتے تو گرڈن ہی گرڈن ہے ایسا نظر آتا ہے کہ یہاں پہ گرڈن کے بیچ میں ایک گر بنا ہوا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں سے واکنگ ڈسٹرنس پہ جو واکنگ ڈسٹرنس پہ جو بیریا کا ایک کامن جو پارک ہوتا ہے وہ بھی ایک سٹریٹ چھوڑ کے دوسری سٹریٹ پہ یہاں سے پارک وہ بھی آپ کو فیسیلیٹی اس ویلے پہ مل جاتی ہے پرسنٹ ستائیس کا یہ ویلہ ہے دو سو پینتیس سکوائر یارٹس کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلکل جنہ فرنٹ جنہ کے اوپر یہ ہے ڈانسنگ فونٹین کے ساتھ ہی یہ ویلہ ہے اور میرا کیمرمن اگر دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائٹ پہ یہ گارڈن ہے آپ یہاں پہ اپنے گھر پہ چیئرز لگا کے بیٹھیں تو آپ کے فرنٹ پہ آپ کو اس سائٹ پہ آپ کو گارڈن نظر آتے ہیں اور آپ کو اس سائٹ پہ بھی اس کے فرنٹ پہ بلکل اس کے فرنٹ پہ آپ دیکھیں یہ اس ویلے کے ساتھ بھی ٹو ہنڈڈ سکوائر یارٹس کا گارڈن ہے یعنی یہ پوری پٹی ٹو ہنڈڈ سکوائر یارٹس ایکسٹر لینڈ ہے یہ سب گروں کے ساتھ گارڈنز بنے ہوئے اور خوبصورت نظرہ آپ کو جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے ٹیرس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ سارے گرینڈری آپ کو نظر آتی ہے ٹو ہنڈڈ سکوائر یارٹس کے یہ کچھ ویلاز بنے ہوئے ہیں جس میں ایکسٹر لینڈ دی گئی ہے اور جن لوگوں نے ان ویلاز کو پرچیز کیا ہے انہوں نے بہت اچھے قسم سے دل کھول کے انہوں نے گرین انوائرمنٹ پہ دھرکتوں پہ پودوں پہ فلاورز پہ گلافز پہ اتنی زبردست یہاں سے مہک اور خوشبو آ رہی ہے کہ آپ جب ویزٹ کریں گے تو آپ کو بھی یہ چیز فیل ہو جائے گی اور اس کا اندر اندر سے اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں آل بیڈرومز تقریباً ایک بیڈروم کو چھوڑ کے آپ کا ٹی وی لانچ ہے درائنگ روم ہے آپ کا کچن ہے میرے تھوڑا سا کیمرمن میرے ساتھ یہاں پہ درائنگ روم اور ٹی وی لانچ پہ جتنی بھی یہ دیکھیں یہ فرنٹ کی جو وینڈو ہے یہ آپ کا درائنگ روم کے ساتھ ہے دوسری وینڈو یہ آگین آپ کے درائنگ روم کے ساتھ ہے اس کے بعد جو وینڈو ہے وہ آپ کا ٹی وی لانچ آتا ہے اس کے ساتھ ہے اور تھرڈ جو وینڈو ہے وہ آپ کے کچن کے ساتھ آتی ہے تو یہ ساری وینڈوز آپ کے گارڈن کی طرف کھل رہی ہیں تو آپ اندر بیٹھے ہوئے اس گارڈن کو انجوائی کر سکتے ہیں اور اندر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بلکل سامنے ایک خوبصورت نظارہ گارڈن کا آ جاتا ہے اس کے اوپر فلور پہ ہم جاتے ہیں تو اگین اوپر سے بھی یہی ویو آپ کو اس گارڈن کا نظر آتا ہے تو یہ ایک بیٹھروم کو چھوڑ کے جو اس سائٹ پہ اس کے گیلری کی طرف جو کھلتا ہے اس کے علاوہ آپ کے سارے گھر سے اس گارڈن کا ویو نظر آتا ہے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی کٹیگریز اس گھر میں لگتی ہیں ایک تو یہ کورنر ہے دوسرا آپ کا واکنگ ڈسٹنس میں بیریہ کو جو بڑا پارک ہوتا ہے کامن پارک ہوتا ہے تمام ریزیڈنٹس کے لئے بناتا ہے وہ آ جاتا ہے اس کے بعد اس کا اپنا ایریا اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بچے یہاں پہ بیٹھ کے کھیل بھی سکتے ہیں انجوائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیبل لگا کے آپ سٹنگ کر سکتے ہیں یہ جو بارڈر انہوں نے یہ لگایا ہوا ہے اس بارڈر کو آپ ہائٹ دے کے اس کو چھوڑ کے ہائٹ دے کے چھے سے ساتھ پڑ بھی اس کو بلند کر کے اپنے ایریا کو اندر سیف اور سیکیور بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرائیویسی کا مسئلہ ہے تو اس کی ہائٹ کو ساتھ پڑ تک کر دیں تو آپ کی پرائیویسی دو سو سکواری آرڈز کا جو گارڈن ہے آپ کی پرائیویسی کے اندر آ جائے گا اور باہر سے روڈ سے چلتے ہوئے بھی آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے اب اندر میں لے کے جاتا ہوں اس میں اندر کی بات کرتے تو اس میں تری بیڈروم سے ایک ماسٹر بیڈروم ہے گرونڈ پلور پہ کچن ہے ڈرائنگ روم ہے ٹی وی لانچ ہے اور اس کے ساتھ ہی بیک سائیڈ پہ ہم جاتے ہیں تو بیک سائیڈ میں سرونٹ کا کوارٹر ہے جہاں پہ آپ اپنا ملازم رکھ سکتے ہیں واشنگ ایریا اچھا خاصہ ہے کیونکہ یہ دو سو پینتیس گھرز جو دو سو گھرز کے ویلاز ہیں اس میں واشنگ ایریا بہت کم ہوتا ہے دو سو پینتیس گھرز کے جو ویلاز ہیں اس میں واشنگ ایریا بہت اچھا آپ کو کھلا واشنگ ایریا مل جاتا ہے سرونٹ کا روم واشنگ ایریا آگیا اگر فرسٹ پلور پہ ہم چلے جاتے تو اگر آپ کو ایک ٹی وی لانچ ملتا ہے جہاں پہ آپ سٹنگ کر سکتے ہیں ٹیرس مل جاتے دو ٹیرس مل جاتے ایک ہائٹیٹ پہ ایک تھوڑا سا ڈان پہ آپ کو دو ٹیرس مل جاتے اور اس کے علاوہ ٹیرس پہ بھی آپ دیکھیں یہاں سے اوپر سے ٹیرس پہ بھی آتے ہیں تو آپ کو یہ سارا نیچے ویو نظر آتا ہے جتنے بھی گارڈن سے آپ کے ٹیرس سے آپ کو یہ ویو میرا کیمرمن اگر اوپر جا کے دکھا سکے اس میں آپ جب ویزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت اس ویلے کو دیکھ کے خوش ہو جائے گی بہت کم ویلاز جس میں ہم سو ویلاز کو سرچ کرتے تو اس طرح کی ایک انونٹری ہمیں ملتی ہیں تو یہ وہ ویلہ ہے جس کو آپ دیکھ کے انشاءاللہ آپ آپ اپنی فیملیز کو لے کے آئیں گے تو مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ یقین ہے کہ وہ ساری فیملیز آپ اس ویلے کو پسند کریں گے اس کی ڈیمانڈ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ ڈیمانڈ جو ہیں ون نائنٹی کی اس کی ڈیمانڈ ہے اور میرے خیال سے یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی کالکولیشن بھی کی ہے اس وقت جو پر سکوئر یارٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے بیریہ کا وہ فیفٹین ہنڈرڈ فیفٹین تھاؤزن پر سکوئر یارٹ کا ریٹ ہے تو دو سو گز پر اگر آپ ٹو ہنڈرڈ سکوئر یارٹ پر فیفٹین تھاؤزن سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تیس لاکھ کا اس میں آپ کا تقریباً اس کی اموٹ بنے گی جو ایکسرا لینڈ ہے باقی جو گھر ہیں یہاں پہ پرسند ستائیس کے جو فرنٹ کے جو ویلاز ہیں اس کا جو جنرل جو ویلاز ہیں اسی لینڈ پر میرے پاس ایک جنرل ویلہ بھی آ رہے ہیں ہو سکے تو اس کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا آپ کے ساتھ وہ ون سکسٹی فائف کی ڈیمانڈ پر آ رہا ہے جو جنرل ویلہ ہے جس میں کوئی کٹیگری نہیں ہے بیچ میں سنٹر پر وہ ویلہ آ رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کٹیگری نہیں ہے آپ کا صرف فرنٹ کا لون ہے اس کے علاوہ کوئی کٹیگری آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی تو جنرل ریٹ جو ہیں وہ ون سکسٹی سے شروع ہوتے ہیں ون سیونٹی تک جنرل ویلہ کا ریٹ ہے اور یہ ون نائنٹی کی اس کی وہ ہے تو میرے خیال سے اس میں آپ اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے ہیں نمبر میرا سکرین پر چل رہا ہے آپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کیز میرے پاس ایویلیبل ہیں آپ کسی بھی ٹائم آ کے اس ویلے کو ویزٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی ریزنیبل آفر دے کے اس ڈیل کو میچور کر سکتے ہیں 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 شکریہ شکریہ اللہ حافظ سکتے ہیں